آئی آر کو ہم رد کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں ہمارا آئی فائر کٹ کٹا جائے ایمینے کے خلاف شہباز گل کی فوان چودری شاہ محمود قریشید شیخ رشید اور خود ویزرازم کے خلاف ایک سو نو کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درد کیا جائے اور مقدمہ درد چونکہ ابھی تک نہیں کیا ہے راجہ نظیر ایڈوکیٹ عبدالعیمان ایڈوکیٹ اور وحید شاہ میرے ساتھ ہیں ہم نے ابھی سیشن کورڈ میں کمپلین داخل کر دیئے بائی سے کے پیٹ کیونکہ آگے تین دن چھوٹی آ رہی ہے تو ہمیں عدالت سے توقع ہے اور اگر سیشن کورڈ نے میرے درخواست ریجٹ کیے تو میں سپرنگ کورڈ اور ہائی کورڈ جاؤں گا مگر اس کٹ پوٹ لے اور ان دیشتگار ٹولے کے خلاف پر فائر درش کریں گے جہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہے جہاں ہمارے خواتین محفوظ نہیں ہے جہاں ہمارے لیڈیز ایمینے محفوظ نہیں ہے اس کے باوجود کہ ہم نے کراچی گورنورس بھی دیکھا ہے ہم نے ایک ایک ایمینے کا ایمٹی ای کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے لیکن ہمیں پارٹی کے طرح سے ادائت ہے اور ہمارے یہ تربیت ہے کہ ہم خواتین کے اوپر بچوں کے اوپر عملہ نہیں کرتے آپ کے سامنے نہیں تھے کل رات بھی تھانے گئے یہاں بھی موجود ہے اور جس طرح پرپاگنڈا کر رہا تھا کہ سن پولیس کی چار سو لوگ آ گئے آپ مجھے بتا دو آپ کو چار سو نظر آئے مجھے تو چار پانچ سیول وردی میں نظر آئے پتہ نہیں وہ سن پولیس کے تھے یا سن ہاؤس کے اتنا جو ملازمین تھے تو یہ سارا ٹوپی ڈراما یہ ساری دیشتگردی اس حکومت کے کہتا ہے جب چراغ بچتا ہے تو پڑ پڑاتا ہے ان کے پڑ پڑانے کا وقت آ گیا ہے اور پھر جب یہ الزام لگا رہت ہے کہ سنہ اس میں انہیں نے ہمارے ایمینے چپا ہے تو آپ نے تو صبحی خبر چلا لیے آپ نے تو صبحی تمام چلنے خبر چلا لیے سچی یا سچی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ لوگ شفٹ کر گئے جب آپ کی خبر اگر میں سچ میں مان لو اور یہ بھی مان لو کہ وہ ایمینے یا موجود تھے تو وہ تو آپ نے خبر چلا لیے کہ وہ شفٹ کر گئے پھر اس کے بعد کیا کرنے آئے تھے شام چھے بجے وہ حملہ کرنے کیا کرنے آئے تھے وہ حملہ ہمارے بچوں کے اوپر کرنے آئے تھے ہمارے خواتین کے اوپر کرنے آئے مگر پھر بھی ہمیں پارٹی کے طرح سے یہ ہدایت ہے کہ ہم کسی بچوں کسی خواتین کے خلاف نام کروائی کریں گے اس سے پہلے کہ کل ان کے کہ میں نے گالی گلوچ کی ٹاکشن میں ہمیں گالیاں دی اس کے باوجود میں نے فائی آر میں ان کا نام نہیں د ہے نام دیئے تو ان کے وزیروں کا مردوں کے خلاف جو انشاءاللہ میں سپرنگ کورٹ کا وکیل ہیں میرے پینل موجود ہیں ہمارے پارٹی کے ساتھیں انشاءاللہ ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے آر لیڈی بائی سی کے پیٹیشن راجہ نظیر ایڈکیٹ کے ذریعے ہم نے فائل کر دیئے دیکھیں رکاورٹ تو پہلے پیدا کر رہے ہیں پہلے اتنے پارلیمنٹ لاجس پہ حملہ کر رہے ہیں پھر کل انہیں اپنے غنڈوں اور امینے کے ذریع سن ہاؤس پہ عملہ کیے لیکن ہم تیار ہیں آپ دس لاکھ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ جیالے جوانا آپ کے دس لاکھ کے بیچ پہ گزر کے اس عملی تک پہنچیں گے ہمیں بھی یہ سارے راستے آتے ہیں ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ ہم پاکستان برس جیالوں کو بلالے اور تمہارا ایک ایک کرکن کا گرنگ تک ہم پہنچیں لیکن ہمیں قیادت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اتھا اس کے بعد آپ حکومت میں نہیں رہ پھر آپ بھی اپنے خیر منائے اگر آپ یہ انتقامی کروئی کر رہے ہیں سن ہاؤس پہ حملہ کرنا سن کے اوپر حملہ ہے جو ہے حملہ کبھی برداشت نہیں کریں گے ہم نے بائیسی کے پیٹیشن بھی داخل کیے یہاں بھی آپ کے سامنے اپیر ہوئے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ کے دروازے کٹ کٹاتے رہیں گے آپ میڈیا کے ذریعے اس آواز کو اٹھائیں گے کہ سن پہ حملہ نہ قابل قبول ہے تمہارا دن گھنے جا چک ہے تمہارے آپ نے چالیس زی زیادہ ہے میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ چک ہے تمہارا احتیاط یہ اپنی ساتھ چھوڑ چک ہے تم نے اگر بدماشی کرنی ہے تو یاد رکھنا اٹھائیس تاریخ کے بعد آپ حکومت میں نہیں ہوگی